السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل مزے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں بہت یمی سی مزے دار سے ریسپی کریمی کسٹرٹ فورٹ ٹرائفل لائیں ہوں جو کی بہت ہی کلرفل اور مزے دار سے ریسپی ہے تو چلتے ہیں یہ جانے کے لئے کہ ہم اس کے لئے کیا کیا ازہ چاہیے ہوں گے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گا وہ یہ ہے ہمیں چاہیے 1 لیٹر ملک پک ریسپیئے پکھ لائے یا ریسپی ہے رفان کسٹرٹ مانگو فیور میں لے سکتے ہیں آپ اپنی پسند کے فریور میں جو بھی چاہیں آپ لے سکتے ہیں ہمیں چاہیے ہوں گے ملک پکٹ کریم جیلی لیں گے ہم میٹ جیلی ریڈ کریں گے کلر آپ جو بھی چاہیں آپ پسند کے ساپ سے لے سکتے ہیں ہمیں چاہیے ہوں گے شکر کونٹیٹی ملک پکر کریں گے ملک پکر کریں گے ایک اس طرح کی بدلسکتی کسٹڈ ملک میں ایڈ کیا تھا اس کے بعد ہم اس کو آرام سے مکس کریں گے اور سپون جو ہے ہم چلاتے رہیں گے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ہی کرنا ہے ہم نے ملک بوائل ہوجائے گا میں ملک بوائل ہو جائے گا باولن پوائنٹ پر آ جائے گا ہم نے اس میں شگر آٹ کی شگر آٹ کرنے کے بعد جب اس شگر ہی اس میں مکس ہو گئی ہم نے کسٹڈ اٹ کیا کسٹڈ ہم نے کسٹڈ فارم میں اٹ کیا ہاف کب پانی لے ہاف کب ملک لے کر اسے ہم نے سیون ٹیبل سوون کسٹڈ اٹ کیا اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا اس کو چھے سے سات منٹ تک ہم نے چھنٹے چلاتے رہیں گے میڈیم فلیم پہ دن یہ اس طرح سے تھک فارم میں آ جائے گا تو ہمارے کسٹڈ پک کر تیار ہو چکا ہے اب ہمیں اسے تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر ہوم میٹ جیلی بن کر ریڈی ہو چکی ہے ہماری پندہ منٹ کے لئے ہم نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اور یہ اچھے سے جلدی سے ہماری جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اس کو اس طرح کے نامرہوں سے چھوڑی کے مدد سے ہلا لیں گے اور دن ہم اس کو اس میں نکال لیں گے اور پھر جیسے شیئر میں آپ کٹنگ کرنا چاہے آپ اس شیئر میں اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں اچھے جی میں نے یہاں پہ بتایا ہے ہم فوڈ ٹرائفل ٹائپ کا جو ہے کسٹرڈ ریڈی کرنے جا رہے ہیں تو کچھ فوڈز ہم اس کے لئے لیں گے اس کے لئے میں نے آپ پہ بنانا اور انار لے لیا ہے اور ہم یہاں پہ کیک رسٹ کا استعمال کریں گے پانچ سے چھے عدد ہم اس کے لئے کیک رسٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کسٹرڈ بھی ریڈی ہو چکا ہے جیلی بھی اور فوڈز بھی ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب ہمیں ایک سرونگ دیش لیں گے جس میں ہم نے اس کو سرپ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے فرسٹ لے ہم اس کے لئے کیک رسٹ کی لگائیں گے کیک رسٹ کی کوئنٹیٹی آپ کی بالل پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی سرس کا بالل لے رہے ہیں اس کے بعد جو ہم نے جیلی لی تھی اس کے لئے پیسیز میں ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے تھوڑے سی فروٹس جالیں گے اور پھر کسٹرڈ کی لیے لگائیں گے دھرم اگین فروٹس کی لیے لگائیں گے تھوڑے سی فروٹس جالیں گے اور پھر کسٹرڈ تھوڑے سی جیلی جالیں گے اور یہاں پر میں یہ بتاتی چلوں کہ انار جو ہم نے لیا ہے پہلے اس کو ہم ٹیسٹ کر لیں گے کہ وہ کھٹے نہ ہوں اگر وہ کھٹے ہوں گے تو ہمارا پورا اس کا ٹیسٹ خراب کر دیں گے اور کچھ چوکلٹ چپ لی ہے میں نے بہت ہی جب اس کو ہم تھوڑے دیر فریج میں رکھیں گے تو بہت ہی کرنچری سی کرسپی سی چوکلٹ چپ جو ہے وہ ہو جائے گی اور بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس کو اگین ہم فروٹس لیئر کسٹرڈ اس طرح سے لیئرز لگاتے رہیں گے آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں بر جہاں کچھ فروٹس سپیسیفک فروٹس جو ہے وہ ٹرائفل میں ایڈ ہوتے ہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے کریم لیتی مطابق کریم اس کو اچھا سا بیٹ کیا تھا ہم نے اس کو بیٹ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چیلٹ ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دی تھی اس کے بعد ہم نے اس کو لاشٹ میں فائنل لیئرڈ جو ہے کریم کی لگائیں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے اور ساتھ میں لگے آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اس سے ہوگا یہ کہ میری نئی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی وہ بھی بلکل فری میں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھے لگی ہیں تو آپ اسے لائکن شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس طرح کی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں اپنی کچھ ویڈیوز کے لینک آپ کو اسے شیئر کر رہے ہیں دسکرپشن باکس میں آپ اسے ضرور سے ویڈیوز کیجئے گا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ